کچھ تو ہے ناگین ایک نئے رنگ میں کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور پریہ کی مار آگے کی شریعہ پر کون سے ہی نئی مصیبت آئے گی اور ازنبی کی کون سے پڑے لاز کا خلاصہ ہوگا اور کس کی اصلی سچائی سامنے ہوگی اور کس کا انجام دیکھنے کو ملے گا کون سے بڑے دشمنوں کی واپسی ہوگی یہ سب ہم اوقع بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں جٹکا تو تب لگے گا جب آنے والی اپیسوڈ میں پریہ ریحان کی شادی ہو جانے کے بعد پریہ ریحان کی شادی ہو جانے کے بعد پریہ کی ماں راگے پریہ سے دور ہو جائے گی اور اسی وجہ سے راگے پریہ کو سمجھائے گی کہ تم اب ایک اکچہ داری ناگین ہو اور تمہارے اندر کافی ساری اکچہ داری ناگین کی شکتیاں ہیں جسے تم نے اپنے آپ پر کابو پانا سکھنا ہوگا ورنہ وہ اکچہ داری ناگین کی شکتیاں تم پر ہاوی ہو جائیں گی اور یہی ساری راگشوری کی باتیں کمرے کے باہر اور کوئی نہیں بلکہ ریحان کی ماں سن لے گی جس کے بعد راگشوری چلے جائے گی اور سب سے بڑے راز کا خلاصہ ہوگا کہ کیا راگشوری اپنے گھر جا رہی ہوگی تب راگشوری کے سامنے از نبی آ جائے گا اور از نبی راگشوری کو کہے گا کہ تم نے پریا کو ناگین واپس زندہ کر کے بہت بڑی گلتی کر دی ہے جس کی سزا اب تمہیں موت ملے گی اور راگشوری از نبی کو کہے گی کہ تم ہو کون اور پریا کو میں نے زندہ کیا ہے وہ بات تمہیں کیسے پتا ہے اور تب ہی یہ سب کچھ کا جواب دیتے ہوئے بھی از نبی اپنے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھائے گا اور اپنا اصلی چہرہ راگشوری کے سامنے لائے گا جو اور کوئی نہیں بلکہ ریحان کی ماں کالی شخصیوں والی شیطانی سری ہوگی جسے دیکھ کر راگشوری کو کافی بڑا شوق لگے گا اور راگشوری پریا کی ماں کو کہے گی کہ تمہارا مقصد کیا ہے اور تم کرنا کیا چھاتی ہو تب ہی ریحان کی ماں سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے راگشوری کو کہتی ہے کہ میں نے پچیس سال پہلے اس آری نگن کی شکتیوں کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن اس مقصد میں میں ناکام یاب رہی اور اب اس کے انچ کی شکتیوں کو حاصل کرنے کے لئے میں نے پچیس سال پہلے ہی اس کے جانے کے بعد اس کے انچ ریحان کو پال پوس کر بڑا کیا اور ریحان کے پریا کو جان سے مار دینے کے بعد اس کے پاس سالی کالی شکتیوں آئے گئی تھی تب میں اس کی سالی کالی شکتیوں کو حاصل کرنے والی تھی لیکن تب ہی پریا کے آنے کی خبر مجھے ملی اور یہ کہنے کے بعد ریحان کی ماں راگشوری کو جان سے مار دے گی اور اسی کے ساتھ دوسری سب سے بڑی دشمن کا خلاصہ ہو جائے گا جو اور کوئی نہیں بلکہ ریحان کی بہین ہوگی اور اب یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کتنے زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں پلیز ویڈیو کو لائٹ کریں اور مزید ایسی لاسٹ ایپس ویڈیٹ اور پروموز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور شکریہ